آج ہم بنائیں گے چپلی کباب پشاوری چپلی کباب بہت ہی مزے کے بیف کے اور آپ ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا چپلی کباب کے لیے میرے لیے ہے بیف کا کیمہ اور صاحب میں میں نے مسائلہ نکال لیا ہے نمہ خسبے ذائقہ یہ جو ہے کٹیوی لال مرچ یہ وان اڈا ہاف ٹی سپون یہ ہے گرم مسالہ ٹو ٹی سپون یہ وان اڈا ہاف ٹی سپون زیرہ انار دانا اور سوکھا دنیا ٹو ٹو ٹی سپون ہے اور یہ وان اڈا ہاف ٹی سپون یہ ہے یہ لال مرچ کٹیوی اور یہ جو ہے یہ پاودر ہے زیرے کا اور دھہ سوکھے دنیا کا میں نے ان کو مکسی کر دیا تھا یہ تقریباً ٹو ٹی سپون ہے میں نے لیا ہے پیاز تقریباً درمیانے سائز کے یہ تین ہے اور ان کو میں اپنی چوپر میں ڈال کے ان کو چاپ کرلوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز چوپ ہو گیا ہے اس کو اس لیے ہم نے لکسے چوپ کیا کہ ان کو ہم نے نچوڑ کے کیمے میں مکس کرنا ہے یعنی پانی نکال کے اسی چوپر کو دھوئی بغیر ہم نے بیچ میں اٹ کرنی ہے مرچیں اور ادھرپ میں نے نچوڑ کے یہ ڈال دیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہ مسالے بھی اسی میں اٹ کر دیں گے تانکہ اچھی طرح چوپ ہو جائیں یہ میں نے سارے مسالے بیچ میں اٹ کر دیں ہیں اس میں میں تھوڑا سا کیمہ بھی اٹ کر لوں گے تانکہ وہ اچھی طرح یک جان کیمے میں بھی ہو جائیں سارا نہیں کروں گے کیونکہ پھر چوپر سے ہی چلتا رہی یہ میرا لازٹ این کا تجربہ ہے بعد میں میں ہاتھوں سے ہی مکس کروں گے اب چھوپ کر لیں جو ٹوماتر ہیں ان کو ہم چھوپ نہیں کریں گے ان کو ہم کٹ کریں گے چھوٹا چھوٹے پیسے میں گائز میں نے ٹوماتر چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر کے اور ان کو ہاتھ رکھے نچوڑ کے ڈال دیا ہے اتنا پانی نہیں ان کا نچوڑا کے وہ بلکل زیادہ یعنی ان میں ٹیسٹ نہ رہے ان کے پانی کا ایک ٹیسٹ آتا ہے اس میں چپلی کبابوں میں اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں مکئی کٹا پلیز بے سن مت یوز کیجئے گا اس کا کوئی یعنی وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو چپلی کبابوں کا ہوتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی فرحال ایک ہی انڈا ڈال کے چیک کروں گی وہ ہرکا آدھا پکا آدھا کچھا ڈالتے ہیں پھر میں اس کو مکس کروں گی اور پھر ہم اس کو بنا کے ٹرائے کر گیا چپلی کبابوں میں آدھا کچھا آدھا پکا آنڈا ڈالنا چاہیے لیکن میں نے ایزٹے سے ڈال دیا میں مکس کروں گی ہاتھ سے ہی جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ ہاتھ سے ہی مکس کرنے والی چیزیں ہیں اب مکس کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ اب میرا تیار ہے چپلی کباب اب ان کو میں دلوں گی ابھی میں تھوڑی جیل کے لیے ان کو ٹھاپ کے رکھ رہی ہوں یہ میں نے ایم آزان سے مکوا ہے تھے پوائنڈ ڈبوہ سیڈ یہ سب سے بڑے والا ڈبا ہے اس کے دو تین کھانا کے ہم یوز کر سکتے ہیں لے نکالا اور ہم نے گریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے مجھے دو دیویں چھوٹے والا بھی اور بڑے حضاب ہیں ملٹی یوز کر لیں آپ اس کو چلے ملکل ہلکا سا آئل رس کے آپ نے ان کو ٹکانا ہے زیادہ ڈیس پرائیڈ نہ کیجئے گا گائز چپلی کباب ریگی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی ڈیلشیس اور اس کا بڑا مزاد ہے مجھے کیچپ اور یہ دھنی اور پودینے کی چٹنے کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکے بائے بائے اللہ حافظ گائز چپلی کباب بنانے کے بعد جو آپ نے اکیلے ہی دونے ہیں ہم